میرے جو سکول ہے اس کی جو کہانی اصل میں سٹارٹ ہوئی میرے اپنے بیٹے سے جو میرے بیٹا حفظ کر کے قرآن شریف حفظ کر کے آئے اور بارہ سال کی ان کی عمر تھی انہوں نے کلاس تھری سے چھوڑا تھا اور بارہ سال کی عمر میں ان کا تین سال کے اندر قرآن حفظ ہوا اور جب وہ قرآن حفظ کر کے آئے اور جب انہوں نے پڑھائی شروع کی تو میں نے کوشش کی کہ میں ہوم سکولنگ سٹارٹ کروں اور اپنے بچوں کو بہترین ٹیچر سے کنیکٹ کروں تو ہر ٹیچر نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ تو اس نے تو پڑھائی نہیں ہے فور فائف سکس تو پڑھی نہیں ہے اور کچھ بھی چھوڑ تھوڑا بہت اسے لکھایا جائے یا پوچھا جائے تو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ اس بچے کو جو ہے دو سال پیچھے کر دیں میں نے کہا بھئی قرآن تو بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہے قرآن تو یہ ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی برکت سے اللہ نے میری لئے دنیا مسخر کر دی نہ کہ میرا بچہ یہ کہے کہ چونکہ میں حافظ ہوں تو میں دو سال پیچھے ہوں ایک سال دو سال پیچھے ہوں تو یہ میرے لئے ناقبل برداشت تھا تو الحمدللہ جو میرا پورا جو olivers.com کا سکول کے جرنی سٹارٹ ہوئی ہوم سکولنگ کا جو میری جرنی سٹارٹ ہوئی وہ اس نیت کے ساتھ ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرنے کے بعد یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ قرآن کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ وہ پیچھے ہوا قرآن تو ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں آ جائے وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے الحمدللہ میری حفظ کی سٹوری اللہ نے مجھے ایسے ہی سٹوری سے گزارا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اپنی آپ کو سٹوری بھی سنا ہوں گا تو یہ میرا جو olivers.com کا جو میرا بنیاد سسٹم بنا وہ ایک حافظ بچوں کے لئے ایک بہت بڑا الحمدللہ ایک نعمت ہے الحمدللہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ حافظ بچوں کے لئے ایک تو ہم 50% آف کر دیتے ہیں کیونکہ میں خود حافظ ہوں اور میرا دل دھڑکتا ہے حفاظ کے لئے اور میں چاہتا ہوں کہ حافظ بچوں کو جلد از جلد ان کو اپنے ٹریک پہ بلکہ ان کو حفظ کی برکت سے آگے بڑھا دیا جائے اور آگے بڑھ جائیں اور آگے چلے جائیں اپنی کلاسوں میں جس کلاسوں میں تھے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ قرآن کی عظمت ان کے دل میں آجائے